جو پروڈکٹس میں نے یوز کیا ہوں وہ میں نے ویگز.pk سے خریدے ہیں ویگز.pk is one of my favorite website جہاں سے آپ کو authentic drugstore international make-up products ملتے ہیں ان کو میں لنک کر رہی ہوں ٹھیک ہے سکرین پہ یہ logo بھی ویگز.pk کا ہی ہے in collaboration یہ ویڈیو بن رہی ہے جو پروڈکٹس میں یوز کر رہی ہوں آپ کو وہ پروڈکٹس ویگز.pk سے آسانی سے مل جائیں گے ارام اور تسلی سے سو چلیں بھئی ویڈیو شروع کرتے اوکی جی سو گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ نے بالو کو اس طرح سے پونی میں بند کر لیں ارکے گلاو ہے وہ چھڑک لیں اپنے فیس پہ مطلب ہے ٹونر مست یوز کرنے سے سن بلوک ضرور استعمال کریں یہاں پہ میں نیوٹروجینکا شیئر زنگ سن بلوک یوز کر رہی ہوں اس طرح سے ہلکا ہلکا اپلائی کروں گے اور میں تھپ تھپ کر کے اس کو ایونلی اپنے فیس پر ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہوں تھوڑی بعد اس کو جو ہے وہ بلینڈ آؤٹ کرتے ہوں یہ براڈ سپیکٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یووی اے اور یووی بی سے ریس سے آپ کو آپ کی سکن کو پروٹیکٹ رکھتا ہے جو ایکسپوزڈ ایریاں ہوں ہاتھ پیر فیس اس پر اچھے سے اپلائی کر لیں فرسٹ ہم آئی میک اپ کریں گے اور اس کے بعد فیس میک اپ کریں گے آئی میک اپ کے لیے سب سے پہلے آئی لٹس کو پرائم کرنا ضروری ہے تو روٹ کاسمیٹکس کا میں یہاں پہ آئی پرائمر یوز کر رہی ہوں اس کو اچھے سے اپنی لٹس پر اپلائی کروں گی بیوٹی بلینڈر یا برش کی مدد سے اچھے سے بلینڈ کر لیں اس کو سیٹ کر لیں اور پھر آئی شیڈز لگائیں ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کے آئی شیڈوز بہت ہی پگمنٹڈ اور لانگ لاسٹنگ رہیں گے آپ کے آئی شیڈوز جو ہیں وہ کریس نہیں ہوں گے اگر آپ پرائمر کے استعمال نہیں کرتے تو آپ کے آئی شیڈوز ایک تو اڑ جاتے ہیں دوسرا لانگ لاسٹنگ نہیں رہتے تیسرا ان میں ایک لائن سی آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہودہ بیوٹی کا یہ ریماسٹر پیلٹ روز گولڈ ریماسٹر پیلٹ یوز کر رہی ہوں نیچے والے جو تین شیڈ ہیں اس کا استعمال کریں گے ہم آئی لٹ کی آوٹر وی پہ فوکس رکھیں گے فلافی برش میں نے لیا اس کو گولو گولو کر کے گھومائیں گے ٹھیک ہے پیچھے میں نے اپلائے کرنا صرف باہری باہر رکھنا ہے برش کو ٹھیک ہے سو میں پرودکٹ لیتی جارہی ہوں اور اس طرح سے گول 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 گھوماتی جارہی ہوں بلینڈ کرتی جارہی ہوں پرودکٹ کو ٹھیک ہے آوٹر ایجز کو کس طرح سے بلینڈ کرنا ہے آپ نے برش کو جنٹلی اس طرح سے پرس کرنا ہے آوٹر سائٹ پہ جس سے آپ کے آوٹر ایجز بلینڈ ہوں گے ہم نے فلاٹ برش لینا ہے فلاٹ فلافی برش جو کہ کریس میں کچھ اس طرح سے اندر جاتا ہے اور اچھے سے کلر بلینڈ ہو جاتا ہے یہ شیڈ لے کر ہم کریس میں اپلائے کر رہے ہیں پیچھے کے ٹکا ٹکی ٹکا ٹکی شور کو ذرا اگنور مارے اور اگین یہ تمام پرودکٹس آپ کو ویکس.پ کیسے مل جانے ہیں سو میں نے ڈارک شیڈ لے کر اس طرح سے پریس کر رہی ہوں ٹھیک ہے ڈرائگ نہیں کری پریس کر رہی ہوں یہ شیڈ کو ہم لیں گے اور براو بون کو ہم ہائلائٹ کر لیں گے انتاشا ڈینوڈا کا آئی شیڈو پیلٹ میں لے رہی ہوں اور یہ والا شیڈ میں اپنی آئیس پر لگاؤں گی اب بہت سوپر ڈوپر پگمنٹڈ آئی شیڈ کریے میں نے برش کو جو ہے سیٹنگ سپریے کے ساتھ ویٹ کیا اور اس کو پھر یوز کیا نا آپ پگمنٹ دیکھو کتنا زبردہ شیڈ آیا آپ کسی بھی آئی شیڈو کے لیے یہ ٹرک یوز کر سکتے ہو میں جنڈلی ٹپ ٹپ کر کے جو ہے وہ آئی شیڈ لگا رہی ہوں اور پھر اس کو ٹرن کریں گے جو صاف والی سائیڈ تھی اس سے ہم آؤٹر ایجز کو اچھے سے بلینڈ کریں گے ٹپ ٹپ کر کے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹپ ٹپ کرنا ہے اس کے ایجز جو ہیں وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں گے پھر انگلوٹ کا میں یہ جیل لائنر لے رہی ہوں ایک چوٹو سی لائنر برش کے ساتھ اور ہم ایک ٹھک سا لائنر لگائیں گے اور اس کے جو آؤٹر ایجز ہوں گے اس کو ہم ایک پینسل برش کے ساتھ اچھے سے سمجھ کر لیں گے ہم لوگوں نے تھوڑا سا سمجھ لائنر بنانا ہے اور اس لائنر کو بلینڈ کرنے کے لیے میں نے بلیک شیڈ لینا ہے بلیک اور براؤن اور اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر لینا ہے اوکی جی سو آئی شیڈو جو ہے وہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے ابھی آگے بہت خوبصورت لگے گا یہ دوسرا آئی میک اپ فٹا فٹ کر لیا لیشز لگا لیے ڈوو کا آئی لیش گلو میں نے یوز کیا ہے جو کہ ویگس ڈاٹ پی کے سے آپ کو مل جائے گا پرپل جیل لائنر میں لے رہی ہوں اپنی انر واتر لائن میں میں اس کو اپلائی کروں گی آپ نے برش کی بیک سائیڈ پر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس سے اپلائی کرنا ہے اس سے آپ کی آنکھ دکھے کی نہیں ٹھیک ہے اور ایونلی اپلائی ہو جاتا ہے آپ کے لائشز میں نہیں لگتا اچھے جی تو آپ اب کیا کریں گے ایک وائپس لیں گے اور اس سے اپنی لور انڈر آئے جو ہے اس کو ساف کر لیں گے اگر ایکسیسیف کوئی آئی شیڈو گرا ہو تو وہ ساف ہو جاتا ہے اب اگر آپ کا پنک ڈریس ہے تو گرین کی جگہ آپ پنک آئی شیڈو لگا ہوگے اگر آپ کا گولڈن ڈریس ہے تو گولڈن کی جگہ آپ پنک کی جگہ آپ گولڈن آئی شیڈو لگا لوگے ٹھیک ہے سو اب میں ایلیگرڈ کا نیومینیس پرائیمری یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا پلائی کروں گی فیس میں برش کی مدد سے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی یہ آپ کو بہت خوبصورت گلو پروائیڈ کرتا ہے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے گلو کرتی ہے اگر آپ ہائی لائٹر بھی نہیں لگاتے ہو سکپ کرتے ہو طرف سے ریکمینڈڈ لیکن اگر آپ کی سکن میری طرح پاپ پر سوکھی سہرا ہے then don't use it میں نے فیس پر اپلائی کی بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کی یہ بہت پیچی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ڈرائی سکن پر اہیلی سکن کے لیے بہترین ہے اچھے جی ہدا بیوٹی کا یہ ٹانٹر فیر شیر میں 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 یوز کر رہی ہوں اپنے فیس کو زرہ کونٹور کرنے کے لیے because my face is گولو مولو if your face is چوٹو چوٹو then skip this step so nose contouring مجھے بہترین لگی ٹھیک ہے میری طرح سے یہ recommended ہے لوریال کا infallible concealer میں use کر رہی ہوں اپنے انڈر آئیس پہ کچھ اس طرح سے اور پھر اس کے بعد میں اس contour کو اور concealer کو بلینڈ کروں گی ایک چھوٹو سے dense brush کی مدد سے میں نے contour کو کچھ اس طرح سے بلینڈ کیا اور پھر بیوٹی سپنٹ کے ساتھ میں نے concealer کو بلینڈ کیا اچھا infallible جو concealer ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کے جو انڈر آئیس ہیں وہ crease نہیں ہوتے لیکن make sure کہ آپ اس کو اچھے سے set کرو powder کے ساتھ powder کے لئے میں اہودہ بیوٹی کا easy bake powder use کر رہی ہوں بہت زبردست ہے اگر آپ نے investment کرنی ہے تو یہ بہترین ہے اس میں investment کر سکتے ہیں بیوٹی سپنٹ کے ساتھ میں apply کروں گی دھیر سارا powder اور اسی کے ساتھ اس کو blend کروں گی تب تک جب تک کہ یہ invisible نہیں ہو جاتا سو پورے face کو میں نے اچھے سے set کیا cheek me out city color کا یہ palette بہترین اور یہ shade لے کر میں اپنے face کو جو contouring کی تھی اس کو set کریں اور اس کے بعد یہ بہت ہی پیارا سا blush اس کو میں gently اپنے apple of my cheeks کے اوپر top اس area پر apply کروں گی بہت زیادہ front cheeks والی جگہ پر نہیں apply کریں گے اس سے آپ کا face بہت lifted نظر آتا ہے you can clearly see میرا گولو مولو face جو ہے نا کتنا shape میں اور زبردست لگ رہا ہے سو میں اپنی eyebrows کو تھوڑا سا define کر رہی ہوں تھوڑا سا ہلکا ہلکا fill کر رہی ہوں بہت زیادہ sharp نہیں بنا رہی کیونکہ تھوڑا سا natural looking رہنے دیں گے angle brush کی مدد سے پہلے میں نے illegal pomade use کیا ہلکا ہلکا fill کیا اس کو set کیا ہے یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں انستازیا کا مریضے highlighter palette میں use کروں گی اور اپنے face کو highlight کروں گی جیسے کہ cheek bones ہو گیا chin ہو گیا forehead ہو گیا and nose کی جو top ہے نا وہ میں رہنے دوں گی کیونکہ میرا nose جو ہے بہت موٹا ہے تو top رہنے دیں اور پیچھے والی side اس کو highlight کر لیں then میں lower lash line کیلئے brown shade use کر رہی ہوں اور اچھے سے blend کروں گی یہ والی زگا کو تھوڑا سا mascara میں نے off camera foot foot apply کر دیا تھا اور پتہ نہیں اس پہر کون ہنڈی بنا رہا ہے تھسا تھس کی آواز آ رہی ہے تو lip balm میں نے remove کر دیا لائلا lip pencil میں use کر رہی ہوں تمام shades سب کچھ میں نیچے رسکرون باکس میں mention کر دوں گی اپنی lips کو میں line کروں گی اور اس کے بعد میری favorite lipstick میں یہاں پر use کر رہی ہوں اس کا صرف اپنے ایک کوٹ لگانے دو کوٹ نہیں لگانے میں فٹا فٹ بال بنا لوں گی فٹا فٹ جولری پہن لوں گی and i will be right back اس سے پہلے ہم اپنے make up کو set کر لیں گے setting spray کے ساتھ آپ کوئی بھی setting spray use کر سکتے ہو جو آپ کو پسند ہو گرمیاں ہیں تو make sure کہ آپ setting powder اور setting spray ان دونوں چیزوں کا استعمال must رکھو اگر آپ foundation سے پہلے setting spray use کر لیتے ہو ٹھیک ہے foundation لگانے کے بعد setting spray use کر لیتے ہو تو آپ کا جو make up ہے وہ بہت long lasting رہتا ہے پھر میں یہ glitter لگا رہی ہوں یہ ہے la colors کا اور oh my god this is so good میری طرف سے recommended اس سے آپ eyeliner لگا سکتے ہو کیونکہ یہ liner ہے basically لیکن اس کو میں اپنی green shadow کے اوپر لگا رہی ہوں تاکہ میری آنکھیں تھوڑی سی تمٹمائیں تھوڑی سی نشیلی بھڑکیلی لگیں کیونکہ glitters کے ساتھ عمومن eyes بہت پیاری لگتی ہیں اور یہ بہت زیادہ blinding glitter نہیں ہے like it is very pretty ابھی میں آپ کو close up دکھاتی ہوں بہت خوبصورت shade آئیے دیکھیں چیک کریں اوکی جناب تو میرا make up ہو گیا done please مجھے ضرور بتانا next آپ نے کون سے dress کے ساتھ eye make up دیکھنا ہے یا face make up دیکھنا ہے lipstick combo کیا رکھنا ہے تمام request جو ہے میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ سون میں پوری کروں گی اور یہ والا look آپ کو کیسے لگا وہ بھی مجھے نیچے بتا دینا ٹھیک ہے بہت ہی easy بہت ہی simple اس lipstick کی اوپر میں نے gloss لگایا اور میری جو look ہے نا اس کو چار چاند لگ گئے you can clearly see تو بس اچھی اچھی طریفے جو ہیں وہ آپ نے comment section میں لکھنی ہے اپنی request بھی لکھنی ہے میں نے باولوں کی لیے یوز کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میں نیچ ڈیسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی ڈریس جو ہے اس کی ڈیٹیلز بھی نیچ ڈیسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی so see you in my next video till then take care اللہ حافظ